ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یونانیوں کی جمہوریت صرف پینتیس سال رہی تو کیا وجہ ہے کہ اسلامی حکومت حضرت علی رضی اللہ عنہوں پر ختم ہو گئی خلافت ختم ہو گئی حکومت تو تیرہ سو برس ہے اسلام میں خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور خلافت جانبوج کر ختم کی گئی خلافت جانبوج کر ختم کی گئی کہ خلافت کا مقصد خلافت کی کنٹینوٹی نہیں تھی خلافت کا مقصد آنے والے زمانوں کے لیے مسلمانوں پر اس طرز حکومت کا اعادہ کرنا آسان کرنا تھی اب آپ چاہو تو خلافت کا وقت آ سکتا ہے اب وہ زمانہ نے رہے بادشاہت نہیں رہے وہ نہیں رہے آپ کیوں نہیں اب چاہتے ہو اب اگر چاہو تو آپ کیوں نہیں چاہو گے اور کونسی چیز جو چیز اس وقت خلافت کو روک گئی اب نہیں روک سکتا اگر آپ نے جمہوریت اسلام کے لبادے میں لانی ہے تو وہ جو مثال آپ کو اللہ حضرت عمر دے گئے یا علی دے گئے یا عثمان دے گئے یا ابو بکر دے گئے وہ آج آپ اس پر عمل کر سکتے ہو آج آپ کا حکمران بقول عمر کہہ سکتا ہے کہ اگر دجلہ نہیں اگر راوی کے کنارے کوئی کتہ بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہوگا آج آپ کا حکمران بقول عمر بزبان عمر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ ہر گوڑے ہر بچے ہر بیوہ کا وظیفہ مقرر کروں گا آج کہہ سکتا ہے آج خلافت کے اس نظام کو نارمل سمجھا جائے گا اور آج کے لوگ اسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اسی نظام میں جس کی خرابیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ غیر مسلم جمہوریت ہے یہ کافرانہ جمہوریت ہے اس کا یہی نتیجہ نہیں کرو اس کو مسلمان کرو اور مسلمان کیسے ہوگی پہلا حصول کہ حاکمیت اللہ کے پاس ہے بندوں کے پاس ہے حاکمیت اللہ کے پاس ہے پھر جن لوگوں کو عطا کرے انہیں خدا کے خوف کے تحت سائے میں ہونا چاہئے ان کو خدا کے سائے میں ہونا چاہئے اس سے ڈرنا چاہئے ان کو لوگوں کی امانتیں ضائع نہیں کرنی چاہئے ان کو اپنی وراثتوں پہ نہیں اپنے اخلاق پہ بروسکیں ای ٹھنک پرسنل ٹوڈے ایز ای بیٹر ایٹموسفیر فر اسلامی دیمکریس کیونکہ جمہوریت اسلام کا جزو ہے اسلام نہیں ہے ایک پارٹ آف ایٹ اسلام میں جو جمہوریت ہے وہاں خلیفہ بننے کے باوجود یہ اس تحقاق نہیں رکھتا کہ کسی تنقید کا جواب نہ دیں جب عمر کھڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی کو کہا کہ صحابی نے کہا ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے نے کہا کیوں نہیں مانو گا نے کہا اس لیے کہ فلان جنگ میں ہر ایک نے ایک ایک چادر لے آپ نے دو چادریں کیوں لے تو پھر حضور حضرت عمر کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ دوسری چادر میرے بیٹے کی ہے اس نے مجھے تو فتن دے دی حضرت عمر ایک بوڑیا کو جب اس نے زکاة پہ اپنا اس پہ جہیز پہ اور اس پہ مسئلے پہ فتوہ دیا یعنی لوٹانے پہ مار لوٹانے پہ مہر کے لوٹانے پہ فتوہ دیا تو اس عورت نے کہا خدا سے ڈر پھر اس نے حدیث کوٹ کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا جب عمر نے اس بوڑی کی باتیں سنی تو کہا کہ خدا کی قسم عمر کو اس بوڑیا نے عذابِ الہی سے بچا لیا وہاں خلیفہ اتنا آزاد نہیں ہوتا اس کا کریکٹر کسوٹی پہ چڑا ہوتا ایک ایک چیز پبلک میں نمائی ہوتی ہے اسلام میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی کا ایک ایک لفظ اگر آپ کے سامنے ہیں ایک ایک پرت سامنے ہیں خلیفہ کی کیا مجال ہے کسی بادشاہ کی کیا ہستی ہے اس لیے اسلامی دیمکریسی مست بی ایلیٹل ڈیفرنٹ فرم دس شو آف ڈیمکریسی سے یہ موکری آف ڈیمکریسی موکری آف ڈیمکریسی یہ ہے یہ وہ عدالتیں ہیں جیسے میں نے آپ سرچ کی مسلمانوں میں عدالت سپریم ہوتی ہے اور کسی قیمت پر عدالت کے احترام میں کسی قسم کا کسی قسم کی ریایت نہیں بڑتی ہے جنابِ علی کرماللہ وجہ کو بھی کٹیرے میں کھڑا گیا حارون رشید کو بھی کٹیرے میں کھڑا کیا گیا سلطانِ مراد کو بھی کٹیرے میں کھڑا کیا گیا یہ کیا بات ہے؟ کہ آپ عدلیہ کے کانون کی دی ٹھیک ہے؟ آپ عدلیہ کو برا کہہ دیں انسفیشنٹ کریں ان افیشنٹ کیا دیں ای اکسیپ اسی طرح جس طرح آج کے ڈیمکریسی سسٹم کو ساری قوم ان افیشنٹ اور انسفیشنٹ کرا دیں پھر آپ کا فرض یہ ہے کہ کم از کم عزت و وقار جو ان ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ ہیں آخر نہ چاہتے ہوئے بھی بیزاری کے عالم میں پوری قوم فیلال انہی کو حکمران مان دے ہیں اسی طرح ان حکمرانوں کو بھی اسی طرح نیچرل چاہیے کہ چاہے کتنے بھی الزامات اگر لگتے ہوں عدلیہ پر اگر حکمران عدلیہ کی نافرمانی کریں گے تو پیشے بہت جواز نکل آئے گا مجھے یاد ہے بڑا لطیفہ ہی ہے پر آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا کہ بھٹو صاحب ایک دفعہ آئے تھے جلسے میں تو بڑے کلندرانہ موڈ میں تھے تو اس وقت انہوں نے وہاں جلسے میں میں بھی اس جلسے موجود ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پیتا ہوں ہاں ہاں میں پیتا ہوں مکر تھوڑی تھوڑی پیتا ہوں یہ ان کا جمعہ بڑا نارے چھارے لگے لوگوں نے بڑی دعا دے ہاں ہاں میں پیتا ہوں مکر تھوڑی 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 پیتا ہوں اب یہ جلسہ ختم ہو گیا نیکس دے ایک خاکروب پکڑا گیا شرابی تھا وہ جب پکڑ کے ادھر کچاری میں لایا گیا عدالت کے سامنے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے کہا تو نے فلان فلان قانون کی خلاورتی کہتا کمال ہے بھائی کل پرامنیسٹر نے اقرار کیا تم اس وقت کہاں تھے پہلے اس کو پنش کرتے ہیں پھر بعد میں اب چونکہ اخوارنس بہت سارے کھڑے تھے اس وقت لطیفہ تن یہ سارا کیس آیا تھا انہوں نے سارے معاملے گول مل کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے یہی آنا تھا کہ اگر کوئی قانون موجود ہے اور کوئی حد لاغو ہے تو سب سے پہلے تو اس کو کوئی جس نے اطراف برملہ کیا ہوا جس نے برملہ اطراف کیا اس کو پکڑا اور خاتین و حضرات اس سے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ پیش آئے کہ ایک شاعر نے ایک خاتون سے ناجائز تعلقات پر غزل پڑی سلطان سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں تو سلطان سلیمان نے کہا کہ تم نے چونکہ اقرار کیا ہے اور بدکاری کا اس لیے تمہاری سزا سنگ سار ہم تمہیں سٹون کریں وہ بڑا گھبر آ گیا تو میں نے تو غزلی پڑی ہے جیسے شاعری میں بڑی لوگ چلانگیں لگاتے ہیں پرغین شاکر کی شاعری دیکھتے ہیں تو بڑی فساہت کے ساتھ بڑے واقعات بیان کرتے ہیں تو وہ بچار اب پریشان ہو گیا کہ شاعری تو میں نے کی تھی مفت میں مارا جاؤں گا اب وہ تو کہتا ہے یہ تو کنفیشن ہے تو پھر اس کے دماغ میں ایک بات آئے تو اسے کہا نہیں بادشاہ مجھ پر فتوہ نہیں لگتا یہ نہیں مجھ پر فتوہ رہا تو انہوں نے کہا کیوں کہ یہ میں اللہ کے نزدیک جھوٹا ہوں مجھ پر نہیں فتوہ رہا پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اس شورا جو ہیں یہ جھوٹ کی وادیہ یہ یہی مون کے سفر کرنے والے ہیں یہ ہمیشہ گپیں اور جھوٹ بولتے ہیں ان کو سچائی سے کوئی واسطہ نہیں تو سلمان بن عبد الملک ہس پڑا کہتا ہے آئیت اور قرآن کی وجہ سے بچ گئے آئندہ پھر لکھی تو پکڑے داؤں گا تو خاتین و حضرات باہت یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں ہمارے پاس سہستہ جو اعترام کرنا ہوتا یا کسی چیز کا اب لوگ کتنا سبر کر سکتے ہیں میں بھی آگا میں شاید سیاسی نہیں ہوں مگر میں کتنا سبر کر سکتا ہوں اور میں گوڑے مجھے اندازہ ہوا ایک خاتون بائیس سو کا بیل اٹھا کے آ رہی ہے ایک خاتون پندرہ سو کا بیل اٹھا رہی ہے تو ہمارے پاس کل بجلی کار لیں ہمارے پاس بجلی کار لیں میں جو کہتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسے تو سارے شہر کا بیل دے دیتا مگر پروبلم سب سے بڑا یہ ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے بیل نہ آج مگر سوال یہ پڑھتا ہے کہ آپ کے پاس ان کو دینے کو کچھ نہیں ہے گورنمنٹ فیسیلیٹیز آر اسپیکٹیبل سڑکوں کی فیسیلیٹی اسپیکٹیبل ہے پانی کی ریسپیکٹیبل ہے بجلی کی ریسپیکٹیبل ہے لوگ دیں کیوں نہ دیں پیسے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ٹیکسز آوائیڈ کرتے ہیں مگر لوگوں کے پاس نہ فیسیلیٹی پہنچتی ہے نہ کچھ دینے کو دیکھونا اگر آپ روز کیمت بڑھاؤ گے تو آپ کو روز پیسے بھی بڑھنے چاہیے ویسے تو آپ امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہو مگر امریکہ کا حال یہ ہے میں نے وہاں دیکھے ہوئے ہیں کہ جتنی مہنگائی بڑھتی ہے اتنے ہی اتنے ہی پیسے آپ کی اٹومیٹیکلی آپ ڈپارٹمنٹ آپ کی جو آپ کی تنخواہوں میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں کم از کم ان کو یہ عذاب تو نہیں دیکھنا پڑتا کہ پہلے پچاس روپے سے میں دس دینے پڑتے تھے اب چالیس دینے پڑتے تھے پھر پچیس دینے پڑتے تھے اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ سارے پیسے خرچ کر کے باقی ماندہ زندگی کے دن کرس پہ گزارتے ہیں this is a horrible illness understandably now you have مگر اس کا الزام ان کو نہیں جانا اس کا الزام آپ کو جانا you chose them یہ بلاج ہوتی نا یہ جو برے اکمرانوں کی بلاج آپ یقین کرو یہ عوام کی وجہ سے صرف لوگوں کو آپ کے پاس اختیار تھا چوئیس تھا اقتدار تھا you chose wrong people so try to learn now اگر اگلے وقتوں میں آپ نجات چاہتے ہو بہتر پاکستان چاہتے ہو اپنے لئے آسانی مانگتے ہو فراغت مانگتے ہو چوز honest people اور کوئی ایک رائٹیریہ نہ ہو تو چوز honest people پھر نہ جانا کان دونوں پا پھر نہ جانا برادریوں پا for god's sake چوز فر یورسیل اپنی وجہ سے چنو دینے لئے آسانی مانگتے ہو